دوستہ آپ سب کا اردیک سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میڈیکل گھان میں آج ہم بات کریں گے گال مول 250 سسپنسن کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے کس طرح کی دوائی ہے اور کین کین بیماری پریشانی کے لیے سے استعمال کر جاتا ہے تو اس کے بارے میں ہم پورے ایڈیل بات کرنے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گا آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل میڈیکل گھان سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے سبسکرائب کر لیجئے بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیشن آپ کو ملتی رہے چلی دوستو شروع کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ اس کے چینل پر دیکھ پا رہے ہیں گال مول 250 جو صرف ہے اس کے اندر صرف ایک ہی سنگل سولٹ ہے وہ ہے پیریشٹا مول آپ سبھی جانتے ہوں گے پیریشٹا مول کے بارے میں جو ہے اس کے اندر 250 میل گرام کی مہاترہ میں پیریشٹا مول دیا گیا ہے اور اس طرح کا سیرہ فیس کے اندر اور جی ایل یعنی گلفہ لیبرٹی جیس کو بناتی ہے اور ایک یہ جو پروڈیکٹ ہے یہ جنریک نہیں ہے یہ ایک ایتھیکل پروڈیکٹ ہے بہت ہی اچھا پروڈیکٹ ہے خاص طور سے جو ہے بچوں کے لیے استعمال کے لیے سے بنا گیا ہے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں تو ان کے لیے 125 میل گرام میں ہوتا لیکن کچھ بڑے بچے سے پانچ سال چار سال تین سال کی جو ایج کے بچے ہوتے ہیں تو ان کے لیے پیریشٹا مول جو ہے اس کے اندر پیریشٹا مول ہے پیریشٹا مول کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو یہ بہت ہی مسور درد نوارک ہے یا درد اور بخار کے علاج کے لیے پریوک کے جاتا ہے عام طور پر حلقے سے مدیم درد کے لیے اپیوک کے جاتا ہے اس کا اپیوک اکثر سردی بخار پیٹ میں درد کے لیے استعمال گیا تھا یہ انالجیسک یعنی درد نوارک انٹی پائرٹک بخار کو کم کرنے والی ایک دوائی ہے یہ ہے جو جتنی بھی بخار کی جو انٹی پائٹک استعمال ہو دے تو ان کے ساتھ میں اس کا ضرور استعمال کر جاتا ہے تب ہی ہے بخار جو کم ہو باتا ہے اگر اس کے کچھ لاب کے بارے میں بات کرتے تو فیور اس کا مین کام ہے فیور کو کم کرنا یا اتارنا درد پیٹ کے نچلے اس سے میں درد سردرد دات درد مائگرین جو کام پوسٹ آپریٹیو درد یعنی آپریشن کے بعد کے درد تو اس طرح کی جو ہے پریشانیوں میں جو ہے پیریشتہ مول کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا بہت ہی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے پیریشتہ مول کا اور اکثر دعویوں آپ نے پیریشتہ مول دیکھا ہوگا بخار کی سب سے فیمس دوائی ہے اور بات کر لیتے ہیں اس کے کچھ کومن سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو لیور کو جو ہے پریشانی ہو سکتی اس سے تو اچھا کہ کئی طرح کی استدھیا ہو سکتی ہیں اس کا استعمال کی سمسیاں کم سفید رکھت کوشکاؤں کی گنتی یعنی جو ہے اس کے علاوہ پلیٹ لیٹس کی سنکیاں کم ہو سکتی اس کے لگاتا ہے استعمال سے اور پیٹ سے رکھت سراؤ جیسی پریشانی یا کچھ اور بھی کچھ کومن سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ پریشتہ مول کے دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اسے خاص طور سے فیور کے لیے ہی چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ میں کوئی انٹیویٹک دوائی چلا جاتی ہے تو فیور جو ہے کم ہو جاتا ہے اگر میں اس کے ڈوزز کی بات کرتا ہوں تو ایج وائج اس میں ڈوز دیا گیا ہے پھر بھی اپنے ڈوکٹر سے سالہ لے کر ہی آپ اسے استعمال کرے بغیر اپنے ڈوکٹر کی سلا کے آپ اسے بلکل بھی اپنی سلا سے استعمال نہ کریں اور اس میں اگر میں ڈوز کی بات کرتا ہوں تو دس سے پندرہ میلگرام پر کیجی ڈوز اس میں دی گئی یعنی تین سے بارہ مند کے جو بچہ ہے اس کو جو ہے ٹیبلی سپون کے حساب سے دیا گیا ہے آدھا سے ایک ٹیبلی سپون اس میں دیا گیا یعنی ٹو پوائنٹ فائیو اور فائیو میلگرام تک اس کو دیا جا سکتا ہے اور پانچ سے بارہ سال کے بچوں میں بھی اس میں ڈوز بتایا گیا ہے تو اس میں پورا ڈوز کا کمپلیٹ ایک چارٹ دیا گیا ہے جو استعمال کیا جا سکتا ہے تو بغیر اپنے ڈوکٹر کی سلا کے تو آپ بلکل بھی پیرسٹامول کیا کسی بھی دوائی کو استعمال نہ کریں اور یہ سے خاص طور سے فیور کے لیے ہی چلا جاتا ہے فیور کی بہت ہی فیمس اور مشہور دوائی ہے پیرسٹامول جیسے کی آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں دوستو جانا آپ نے گال مول ٹو فیفٹی میلگرام سسپنسن کے بارے میں ویڈیو ہمارا پسند آ تو ہمارے شوڑی کو لائک اور شیئر کیجئے گا نئی ویڈیو دیکھنے ہمارے چینل میڈیکل گیان کو سبسکرائب کر لیجئے اسی طرح کی ہیلت سے جوڑی جانکاری چینل پر آپ کو ملتی رہے گی ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ